الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی یا بعدہ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں ایک شیر بھیڑیا اور لونگری کی کہانی یہ تینوں شکار پر نگلے بڑی دوڑ دھوپ کے بعد انہوں نے نیل گائے ہرن اور خرگوز کا شکار کیا شکار کرنے کے بعد شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ آج تیری عقل کا امتحان ہے ان شکار کو تقسیم کر خوب سوچ سمجھ کر ان کو تقسیم کرنا آج تیری عقل کا امتحان ہے کہ تُو کس طریقے سے تقسیم کرتا ہے بھیڑیے نے کہا کہ حضور یہ نیل گائیں تو آپ رکھ لیجئے اور یہ ہرن مجھے دے دیجئے اور یہ خرگوش اس لونگری کو دے دیجئے شیر یہ جواب سن کر کہنے لگا کہ تُو بڑا بے حیاء بے شرم اور بدسلیقہ جانور ہے شیر کو غصہ آیا اور شیر نے اس بھیڑیے کا کام تمام کر دیا اسے مار ڈالا اس کے بعد شیر نے لومڑی سے کہا کہ اب میں تیری عقل کو آزماتا ہوں دیکھتا ہوں کہ تُو کس طریقے سے ان کو تقسیم کرتی ہے لومڑی نے کہا کہ حضور یہ نیل گائیں تو آپ ابھی کھا لیجئے اور یہ ہرن اس کو رات کے لیے رکھ لیجئے اور اگر اس کے درمیان آپ کو بھوک لگے تو آپ یہ خرگوش کھا لینا شیر لومڑی کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا اور پوچھا کہ تُو نے یہ سلیقہ کہاں سے سیکھا لومڑی نے جواب دیا کہ حضور میں نے یہ بھیڑیے کے واقعے سے یہ سبق حاصل ہوا یہ سلیقہ سیکھا تو شیر نے لومڑی کے اس جواب پر خوش ہو کر تین و شکار اس لومڑی کو دے دیئے کہا کہ میں تو شیر ہوں بادشاہ ہوں اور شکار کر لوں گا میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تو لومڑی بڑے سلیقے سے عدب کے ساتھ پیشے ہٹ کر بیٹ گئی شیر کو اس کی عدب بڑی پسند آئی اور پھر وہاں سے ہٹ کر لومڑی نے سجدہ شکر عدا کیا اور سوچنے لگی کہ اگر شیر مجھ سے پہلے سوال کر لیتا تو میرا بھی یہی انجام ہوتا یہی حشر ہوتا جو بھیڑیے کا ہوا ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کا شکر عدا کرے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آخری امت میں پیدا کیا ہے ہمارے سامنے پچھلی امتوں کے واقعات موجود ہیں ان پر آنے والی سزائے اترنے والا عذاب ہمارے سامنے ہیں ہم ان سے عبرت حاصل کر کے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں کہ جن گناہوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہم ان گناہوں کو چھوڑ دے یہ ہمارے لئے اس واقعے سے سبق ہے یا اس واقعے کے اندر کہ ہم پچھلی امتوں پر آنے والے عذاب کو دیکھیں اور جس وجہ سے ان پر وہ عذاب آیا ان گناہوں اگر وہ گناہ ہمارے اندر موجود ہیں تو ان سے فوراں توبہ کر لیں خودگرض انسان محروم رہتا ہے اور بے غرض اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہماری جو زندگی بچی ہے اس کو اپنی دین کی خدمت کے لئے قبول فرمالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین